ترجمان طالبان محمد نعیم چاہتے ہیں کسی کو بھی افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ترجمان طالبان نے واضح کیا ہے ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ طالبان کسی اور ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے چاہتے ہیں کوئی دوسرا ملک بھی ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرے امید ہے غیر ملکی قوت افغانستان میں اپنے ناکام تجربے نہیں دہرائیں گی ترجمان طالبان عالمی برادری کے تحفظات پر باتشیت کے لیے تیار ہیں اپنے ملک اور لوگوں کی آزادی کا مقصد حاصل کر چکے ترجمان طالبان محمد نعیم کا کہنا ہے کہ تمام افغان رہنماؤں سے باتشیت کے لیے تیار ہیں اور ان کے تحفظ کی زمانت بھی دیتے ہیں اشرف گنی کے فرار ہونے کی امید نہ تھی اشرف گنی کے قریبی لوگوں کو بھی ان کے فرار ہونے کی توقع نہ تھی خواتین اور اقلیتوں کے حقوق اور آزادی کا شریعت کے مطابق خیال رکھا جائے گا عالمی برادری سے پرم تعلقات چاہتے ہیں طالبان رانوما مولا عبدالغنی برادر نے بیان دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم افغان عوام کی زندگی کی بہتری کے لیے ہر ممکن حد تک کام کریں گے اب آزمائش کا وقت ہے ہم اپنی قوم کی خدمت کریں گے افغان طالبان کے سیاسی ونگ کے سربراہ ہے مولا برادر انہوں نے بیان دیا ہے افغان قوم بالخصوص قابل کے عوام مجاہدین کو عظیم فتح کی مبارک بات دیتا ہوں مولا برادر نے کہا انہوں نے کہا کہ اس مقام پر پہنچے ہیں جس کی کبھی توقع نہیں کی تھی اللہ کی مدد سے یہ فتح ملی ایسا دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا برطانوی وزیر دفاع بین وولز کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ